میڈم آپ کی ڈیوارس کس وجہ سے ہوئی تھی؟ اس کے بھائی کی وجہ سے شباز کی وجہ سے تنگ کرنا شروع ہو گیا میرے پاؤں پکڑ لینا میری ٹانگیں دبانا اس کی گندی نظر جانو خانہ کھلاو کہتا ہے تمہیں میں طلاق دلواؤں گا تم میری بات نہیں مانتی آج میرے پہ کیچڑ چھالنے والا میڈیا میں یہی بند ہے باتیں سنتا تھا یہ کمرے کے کھڑے اوکے سراخوں میں دیکھتا تھا میاں بیوی کیا کرتے ہیں تارک ٹیڈی صاحب کو میں نے نہیں مارا میں اگر ایسی ہوتی کیا تارک ٹیڈی صاحب کی بچیوں کو روڈوں پہ ملاتی کہتی پاپا سے ایک نظر دکھا دو ہمیں پاپا سے ملا دو سونوں کا میسیج آتا تھا اب بھی نہیں ملنا ابھی ٹائم نہیں ہے ڈیوارس کے بعد میرا کوئی حق نہیں ہے اور صفحہ مروہ کے لیے پلیس ان کا حق پروپٹی بینک بیلس چیک کریں دسترک ٹیوی کے ساتھ میں ہوں بکار عظیم اور اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک ٹیڈی صاحب کی سابق اہلیا اور ان کی دو بیٹیاں یعنی تارک ٹیڈی صاحب کی یہ دوسری شادی تھی اور ان کو ڈیوارس دے چکے تھے مگر کیوں ڈیوارس ہوا اور آج کل کیا معاملہ چل رہا ہے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام میڈم آپ کی ڈیوارس کس وجہ سے ہوئی تھی اس کے بھائی کی وجہ سے شباز کی وجہ سے اس کی فیملی بہت تنگ کرتی تھی مجھے شباز بہت تنگ کرنا شروع ہو گیا تھا مجھے نہیں وہ کس طرح کا تنگ کرتے تھے اور آپ نے کیا تارک ٹیڈی صاحب کو یہ بتایا نہیں تھا یہ میں نے تارک ٹیڈی صاحب کو بھی بتاتی تھی یہ کچھ ایسی تھا ہمارا مانا بہت اچھا ٹائم گزرا تو یہ اسے سے تنگ گھر آنا شروع ہو گیا پھر گھر میں رہنا ہی شروع کر دیا پھر اس کا ٹائم ہوتا تھا کھانے کا ٹائم بھی پورا ٹائم پر کھانا ملتا تھا اس کو میں پورے ٹائم پر بناتی تھی گیس کم ہو جائے تو لیدہ بات ہے آگے سے مجھے کہتا تیرے باپ کا ہوتل تو نہیں کھلا دیکھیں میرے باپ نے کوئی ایسا چیزیں نہیں دی گیس نہ آئے تو میرا قصور نہیں ہے میں پھر بھی پکا کے دیتی تھی یہ مجھے تنگ کرنا شروع ہو گیا پھر میرے پاؤں پکڑ لینا زبردستی میری ٹانگیں دبانا شروع کر دی اس کی گندی نظر اس کا دماغ خراب ہے تھو اور یہ میرے بازو کبھی شورڈر کبھی سر پکڑ کے دبانا میں سے روکتی تھی کہ نہیں شباز بھائی تمہارا حق نہیں ہے میرے شوہر کا حق ہے اور مجھے تنگ نہ کیا کرو مجھے ترچ نہ کرو مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارا تو بنتا ہی نہیں ہے جو میرے شوہر کا حق ہے وہ ہی رہنے دو تم کہتا تمہیں میں طلاق ڈلواؤں گا تم میری بات نہیں مانتی یہ تو اینڈ میں ایسی شروع ہو گیا جانو چائے پلاو جانو کھانا کھلاو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کسی حدیث یا کسی قرآن پاک میں لکھا ہے دیور کا ایسی حرکتیں کرنا بتائیں کوئی بھیانے سن رہی ہیں آواز اٹھائیں اس باتے کہ یہ بندہ مجھے اتنا تنگ کرتا تھا اکھیر تنگ کرتا تھا اس بندے کی وجہ سے آج میری طلاق بھی یہی بندہ ہے آج میرے پر کیچڑ چھالنے والا میڈیا میں یہی بندہ ہے آج میں میڈیا میں بیٹھی ہوں اسی کی وجہ سے بیٹھی ہوں یہ بندہ وہ ہی ہے جو میرے کمرے کے سراخ میں سے دیکھتا تھا اور یہ دیکھے گھر میں عورتیں بھی لے کر آنا شروع کر دیا تارہ ٹیڑی نے اس کو کوئی دفعہ باہر نکالا یہ مافیہ مانگ کے آنا شروع لیتا تھا پھر وہ یہ مافیہ مانگ کے جب آندر آنا شروع ہو گیا پھر یہ کمرے کے باہر کھڑے ہوکے ہماری باتیں سنتا تھا یہ کمرے کے کھڑے ہوکے سراخوں میں دیکھتا تھا میہ بیوی کیا کرتے ہیں اس کو شرم نہیں یہ شادو شدہ نہیں اس کی بچی ہے نہیں گھر میں یہ کیا قوارہ ہے ہے یہ بچی ہمارے کامیہ بیوی کی باتیں سنتا تھا تارک ٹیڈی صاحب نے ایسی کہا آسمان دروازہ کھولو باہر کوئی ہے میں نے ایسی کھولا اس کے رنگ اڑ گئے اس کی مو دیکھنے والے تھے جیسے ایک چور چوری نہیں کرتا اس کے مو کے پسچینے چھوٹ گئے یہ دیکھنے والا تھا بندہ اس ٹائم اس نے قرآن پاک جھوٹا اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بری مار پڑی اور میں نے اسی ٹائم کہا تو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی مار تمہیں پڑے گی میں جھوٹ نہیں بولتی اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی مار ایسی پڑی اس کی انگلییں ٹوٹ گئی کٹ گئی ٹانگ ٹوٹ گئی ابھی بھی صبح نہیں آتا میرے پہ کیچھوٹ چھالتے ہوئے تمہیں شرم ہونی چاہیے ابھی تو تارک ٹیڈی صاحب کا کفہ نہیں میلا ہوا اور تم نے میرے پہ میڈیا پہ الزام لگانے شروع کر دیا تمہیں شرم ہونی تب کہاں مر گئے تھے تم جب تارک ٹیڈی زندہ تھے تم کیوں نہیں میڈیا میں تب بولے کہ ایسے ہوا یہ ہوا میں نے تارک ٹیڈی صاحب کو نہیں مارا نہ ان کے والد صاحب کو مارا وہ زندگی کی موت اس اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں سب جانتے تارک ٹیڈی صاحب اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دینے والا ہے تارک ٹیڈی صاحب کو میں نے نہیں مارا میں اگر ایسی ہوتی کیا تارک ٹیڈی صاحب کی بچیوں کو روڈوں پہ ملاتی تاج محل میں ملاتی چیچہ وطنی میں کیا اس کو لہور جولائی میں ملانے آتی کیا ان کے فون پہ باتیں نہیں کرتی وہ بچیوں ڈیلی فون پہ بات کرتی تھی مجھے ایک بات تھا یہ کہ آپ نے یہ ساری باتیں تارک ٹیڈی صاحب کو بتائی تھی بلکل بتائی پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا اس کو باہر نکال دیتے تھے اب مجھے انہوں نے ڈیلیوری کے لیے بھیجا اب میرے دل میں تو نہیں تھا میں ڈیلیوری کے لیے گئی ہوں تارک ٹیڈ صاحب ملنے آئے بچیوں کو کپڑے لے کے پانچ جوڑے صفحہ کے پانچ ہی مروا کے اور میں آنے لگی مجھے کہتے ہیں اچھا تمہیں بیٹے ہوں تو پھر آ جانا مجھے کیا پتا اس نے تڈیوری سائن کروا کہ تارک سے سہالت میں سائن کروا کہ اس نے بھیج دیئے اب اس کو خدا کا خوف نہیں تھا کوئی بات نہیں میرے سے کرے گا نا انشاءاللہ دنیا میں بھی بھرے گا اور آخرت میں بھی بھرے گا میں نے اس کو معاف نہیں کرنا میں نے تارک ٹیڈی صاحب کو اس دن معاف کر دیا جس دن وہ بیمار ہوئے تھے دو نومبر کو میں ادھر آئی تھی دو نومبر کو عدالت میں خرچہ بقایا پڑا ہوا تھا ہمارا وہ لیا میں نے بچیوں کے فیسے جمع کروانی تھی مجھے پتا چلا کہ تارک ٹیڈی صاحب بہت زیادہ بیمار ہیں تو میرا دل دکھا کہ اللہ اس کو زندگی دے دل سے دعا نکلی کیونکہ وہ میری بچیوں کا باپ تھا میرا اس سے کوئی حق نہیں تھا میرا کوئی رشتہ نہیں میں اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی انہوں نے بہت تماشا لگایا اور یہاں تا کہ بچی ہیں ادھر میرے بھائی کے ساتھ گاڑی میں بیک میں بیٹھی ہوئی تھی میں فرانٹ پہ تھی میں اندر ایسے میں یہ بھی گئی ہو تو شہباز سونو اور اس کے بھائی میں ایسا میری ادھر روڈ پہ بتتمیزی کرنے شروع کر دیا چل نکل کہنے میں لندنہ چالے تھے تو اب میڈیا میں بتاتے ہیں یہ ویڈیو بنانے یہ تھی کیا ادھر فنکشن تھا یا کوئی پارٹی چاہ رہی تھی یا بچیوں کی بہتھڑے تھی میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا میں چپ کر کے تین گھنٹے تک ہم نے ویڑ کیا اور ہم چل گئے ہم اپنے گھر چل گئے چیچا ودنی دو ڈیلی فون بچییں کرتی سونو بھائی ایک لمحے میرے باپ سے بات کرا دو میں نہیں بات کرتی تھی صفہ مروہ کرتی تھی ڈیلی میرے پاس رکارڈنگ مجود ہے ساری کہتی پاپا سے ایک نظر دکھا دو ہمیں پاپا سے ملا دو پاپا سونو کا میسیج آتا تھا شباز کا دو تین میسیج ہے اب بھی نہیں ملنا ابھی ٹائم نہیں ہے کبھی ٹائم ہے بتائیں یہ وہی بچی ہیں جو روڈوں پہ ملتی تھی آج وہ آج بچییں ترس رہی ہیں اپنے باپ کو یتیم ہو گئی خدا کا خوف کریں خدا کا خوف نہیں ہے میں تو ابھی آپ کیا اپیل کرنا چاہ رہی ہیں ہاں بالکل کیونکہ تاریٹری صاحب کا اللہ ان کو جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام دے کیونکہ ان کی بچییں آج یتیم ہوگی دردر ٹھوکریں کھانے پہ جو اکیس ہزار ہم عدالت میں لیتے تھے وہ صرف خرچہ سکولوں کی فیسے وغیرہ ہوتی تھی اب مشکل ہے میرے لئے کفالت کے لئے میں جوب نہیں کرتی میں گھر میں ہی ہوتی ہوں اپنے والدین کے پاس میری بچییں بھی ادھر ہی ہوتی ہیں میں ان کا خیال رکھتی ہوں آپ سب سے اپیل ہے کہ میری بچیوں کے لئے ساتھ دے اور کتنے بہن بھائییں دیکھ رہے ہیں حکمران مجھے دیکھ رہے ہیں میری آواز سنیں مجھے کسی نے سپورٹ نہیں کی آج اتنے دن ہوگے تاریخ ٹیڈی صاحب کے انتقال کے لئے آج ہم ادھر بیٹھے ہیں تو صفہ مروہ کے لئے بیٹھی ہو میرا کوئی حق نہیں بنتا ڈیوارس کے بعد میرا کوئی حق نہیں ہے اور صفہ مروہ کے لئے پلیس ان کا حق پروپٹی بینک بیلس چیک کریں تاریخ ٹیڈی کا بینک بیس بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ ساری زندگی انہیں نے کمایا ہے ٹھیک ہے آج تاریخ ٹیڈی صاحب کے گھر بھی ہیں دو پلات ہیں اور دیکھیں فیصلہ باد میں جو مکان ہے اس میں بھی وراست میں حصہ ہے ان کا اور تاریخ ٹیڈی کی جو ادھر اکبال ٹون میں اس میں بھی وراست کا حصہ ہے آج سونو اٹھ کے کہتا ہے ہمارے پاس آجو سونو تم کہاں چل گئے تھے تب جب صفہ مروہ ڈیلی فون کرتی تھی پاپا سے ملا دو پاپا سے ایک نظر ملا دو میں نے نہیں دیکھنا تھا تاریخ ٹیڈی صاحب کو ہسپیٹل میں اگر میں آتی بھی ساتھ میں باہر کھڑی ہوتی صفہ مروہ اپنے باپ سے ملتی کچھ آخری لمحوں میں باتیں کرتی آج وہ پراپٹی کی حاکدار شباز بھی یاد آگیا کیچھوڑ چھالتے وقت تمہیں شرم ہونے چاہیے ابھی تو تاریخ ٹیڈی صاحب کا کفہ نہیں مہلا ہوا یہ ہسپیٹل کے گئی تھی ملنے ہیں جی ہاں گئی تھی انہوں نے ملنے نہیں دیا بچیوں کو کس نے روکا تھا شباز اس کے بھائی نے اور سونو نے روکا میں ملنے نہیں دیا یہ بات سن لے کان کھول کے میں بچییں میں ہی پا لوں گی دس سال سے اگر میں نے شادی نہیں کی تو میں اپنی بچیاں دس سال سے پا رہی ہوں میرے پاس ہی رہیں گے انشاءاللہ ان کا اچھا تربیت وہ یہ وہی گھر ہے جدھر مسافر کھانا کہتے نا یہ وہ تاریخ ٹیڈی کا وہی گھر ہے ادھر میری ازن نہیں محفوظ تھی میری بچیوں کی ازن محفوظ ہو سکتی بتائیں ساری بہنیں سن رہی ہیں کیا تاریخ ٹیڈی کے گھر میں میری بچیوں کی ازن محفوظ ہے نہیں اگر باپ ہوتا تو اور بات ہی آج باپ مر گیا اور یتیم ہوگی آج کہتے ہم پا لیں گے کس حق سے پا لیں گے آپ لوگ حکومت سے اپیل کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو امداد اگرہ کی جاری ہیں جو جائدات میں حصہ بچیوں کا بنتا ہے وہ بچیوں کی دی جائے